بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز تو آج میں نے بنایا ہے چکن کے جھٹ پٹ کباب تو جی جھٹ پٹ کباب کا نام میں نے رکھا ہے ان کا کیونکہ یہ کباب بہت جلدی جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ جو مہمان آتا ہے اور کھاتا ہے وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تو آپ یہ دیکھئے جوسی مزے دار سے یہ کباب ریڈی ہوئے ہیں نہ میں نے ان میں انڈا ڈالا ہے اور نہ ہی میں نے ڈبل روٹی کا چورا ان میں ڈالا ہے یہ ڈبل روٹی کو بھگو کے ڈالا ہے کوئی کون فلار نہیں ڈالا بس جھٹ پٹ میں نے مسالہ لگایا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھا ہے اور فٹہ فٹ ریڈی کیا ہے تو میری ریسپی سکپ نہ کریں پوری ریسپی دیکھیں تو بیورز آبی غور سے دیکھیں کہ یہ میں نے لیا ہے چکن کا بلکل باریک پسا ہوا قیمہ اگر آپ کے پاس قیمہ نہ آئے باریک پسا ہوا تو آپ بلینڈر میں گھر کے اندر پی سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بلکل پانی خوشک ہونا چاہیے بوٹیوں کا جب آپ پیسنے تو یہ میں نے لی ہے باریک باریک چاپ کی ہوئی دو چھوٹی چھوٹی پیازیں جن کو میں نے چاپ کر لیا تھا ہری مرچے میں نے پانچ سے چھے عدت لی ہیں باریک باریک کٹی ہوئی ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا ون ٹیبل سپون آج کل زیادہ دھنیا نہیں آیا ہوا موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس لیے میں نے دھنیا کم ڈالیا آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ہاف نیبو نچوڑ نہیں ہوں زیادہ نیبو نہیں ڈالنا ویورز یاد رکھیں آپ نے ہاف نیبو ہی خیمے کے اندر نچوڑنا ہے ورنہ بہت زیادہ خیمہ گل جائے گا نیبو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے ویورز کہ گوشت کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے کچھا پانی رہتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون لی ہے لال میرچ ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پورٹر لیا ہے گرم مسالہ میں نے ون ٹیبل سپون حلدی میں نے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے نمک ڈالا ہے آپ چاہیں تو نمک اور میرچ ہز بے زائقہ لے سکتے ہیں تو ویورز یہ میں نے سارا کا سارا مسالہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب باری آئی ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کی جو بہت امپورٹن انگریڈین رکھتا ہے کھانوں میں تو یہ میں بھر بھر کے ڈالوں گی دو بڑے بڑے چمچے گاڑا گاڑا پیسا ہوا درک لہسن ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ دیکھئے بلکل آٹے کی طرح خوشک جس طرح سے دیکھیں گونتے ہیں ہم لوگ آٹا اس طرح سے ایک گاڑا گاڑا سا پیسٹ ہونا چاہیے کھیمے کا تو یہ دیکھئے میں کتنے اچھے سے کھیمے کو مکس کر رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح سے مکس کرنا ہے جیسے آپ آٹا گونتے ہیں اور یہ دیکھئے میں مکی لگا رہی ہوں دیکھئے آپ اگر اچھے سے کھیمے کو مکس کریں گی تو بہت ہی زبردستہ ریزلٹ آئے گا اور اگر آپ کھیمے کو ایسے ہی ہاتھ کی مدر سے تھوڑا سا مسئل کے چھوڑ دیں گی تو وہ چیز نہیں آئے گی مسالہ پورے کھیمے میں اچھے سے نہیں لگے گا تو یہ دیکھئے پانچ منٹ تک میں نے گوندہ ہے اس کھیمے کو تو یہ دیکھئے سے تین سے چار منٹ تک میں نے کھیمہ کو رکھا چھوڑا سٹیپر یعنی میرینیشن کرنے کے لیے اور اب میں نے ہاتھوں میں لگا لیا ہے وائل آپ دیکھ چکے ہیں اور اب آپ یہ دیکھئے بلکل اس طرح سے جیسے کہ میں بنا رہی ہوں کباب اس طرح سے گھما گھما کے آپ کو ایک پیڑا بنانا ہے اور پھر آپ کو اس طرح سے بلکل کباب بنا لینے ہیں اوول شیپ میں آپ چاہیں تو اوول شیپ میں بنائیں یا آپ گول بھی بنا سکتے ہیں مجھے اوول شیپ میں پسند ہے تو میں نے اس وجہ سے اور یہ آسانی سے اوول شیپ میں بن بھی جاتے ہیں ہتیلی پہ دیکھئے میں کس طرح سے پھیلا رہی ہوں اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ بلکل پتلا پتلا سا آپ کباب بنائیں جیسے کہ یہ دیکھئے میں نے بنایا ہے پتلا پتلا کیونکہ جب آپ اس کو فرائنگ پین میں ڈالیں گے تو یہ پھولے گا تو یہ دیکھیں فرائنگ پین میں میں نے اس طرح سے وائل ڈالا ہے اتنا وائل یعنی کہ یہ ٹو سرونگ سپون وائل ہے زیادہ نہیں ہے وائل اور آپ کو میں پہلے سے ہی بتا دوں کہ میں نے پہلے سے ہی وائل درمیانی سے تھوڑی سی ہلکی آنچ پر پہلے سے ہی تیل کرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ کباب ڈالیے باری باری اور سارے کبابوں کو آپ کو بلکل اسی طرح سے فرائی کرنا ہے آپ کو میں پھر سے بتا دوں شروع سے لے کے آخر تک آپ نے ایک ہی آنچ رکھنی ہے نہ زیادہ آپ نے تیز آنچ کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ ہلکی ورنہ آپ کے کباب صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے جوسی نہیں بنیں گے مزیدار نہیں بنیں گے جلے ہوئے بنیں گے یا اندر سے کچھے ہوں گے اس طرح سے آئے گا ریزلٹ اگر آپ اس طرح سے میرے والے طریقے سے سیکھیں گے کہ شروع سے لے کے آپ کو آخر تک آنچ کو ایک رکھنا ہے اب یہ دیکھئے کتنا زبردست تھا یہ دیکھئے ریزلٹ آ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کباب بالکل نہیں ٹوٹ رہے نہ تو میں نے اندر ڈالا ہے نہ ہی کون فلار ڈالا ہے کچھ نہیں ڈالا ڈبل لوٹی کا چورہ نہیں ڈالا کچھ نہیں میں نے ڈبل لوٹی کو بھگو کے نہیں ڈالا میں نے آپ کے سامنے مسالہ لگایا ہے اور اب آپ دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے سنہری سنہری کباب اتر رہے ہیں پورا گھر مہک رہا ہے مزے دار سی خوشبو میں تو یہ دیکھیں ویورز کتنے مزے دار سے چکن کے کباب جھٹ پٹ ریڈی ہوئے ہیں اور میں نے ان کا نام ہی جھٹ پٹ رکھا اور یقین کریں کہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اب مجھے اجازت دیجے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ